شادی یا پارٹی میں جانے سے صرف دس منٹ پہلے فریش ایلو ویرا کا ٹکڑا لینا ہے اس کے اندر یہ چیز ملا کر اپنے چہرے کے اوپر لگانی ہے ہائیڈرا فیشل کی طرح گلوئنگ سکن آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گی وہ بھی صرف پندرہ منٹ میں بہت سارے فیشلز، کریمز، سیرمز لگانے کے باوجود آپ کی سکن کے اوپر اگر بڑھتی عمر کے اثرات واضح طور پر نظر آنے لگ گئے مطلب کہ جڑیاں پڑ گئی ہیں، سکن ڈھیلی پڑ کے لٹک گئی ہے، داگ دبے ہو گئے کسی قسم کی چمک نہیں ہے، سکن کے اوپر گلو نہیں ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی گھر میں موجود صرف تین چیزوں سے ریمیڈی شیئر کرنے لگی اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو ہفتے میں دو بار جب آپ اس کو اپنی سکن کے اوپر لگائیں گے آپ کی سکن ٹائٹ ہو جائے گی، جڑیاں ختم ہو جائیں گی، بڑتی عمر کو بریک لگ جائے گی آپ کے چہرے کے اوپر جوانی واپس آ جائے گی اور آپ کی سکن ایک دم فریش اور گلوئنگ ہو جائے گی وہ بھی صرف پندرہ منٹ کے اندر سلام علیکم، کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں، سب حیریت سے ہوں گے کچھ لوگوں کی سکن ایک دم گلاس کی طرح چمک رہی ہوتی ہے، بیداغ ہوتی ہے، گلوئنگ ہوتی ہے، دودھ کی طرح گوری ہوتی ہے اس کا راز ہوتا ہے چاول چاول کا آپ استعمال کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں بہت سارے طریقے میں نے اپنے چینل کے اوپر کریمز کی شکل میں، سابن کی شکل میں بنا کر اپلوڈ کیے ہوئے لیکن اس ریمیڈی کے اندر ہم کریں گے چاول کے آٹے کا استعمال یعنی کہ رائز فلور کا استعمال جو ڈریکٹ ہماری سکن کو صاف کرے گا، گلوئنگ بنائے گا اور گلاس کی طرح ہماری سکن جو ہے نا وہ چمک جائے گی تقریباً ٹو ٹیبل اسمون یہاں پر ہم نے رائز فلور یعنی کہ چاول کے آٹے کے لیے ہیں اس کے بعد ہم لیں گے فریش ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل پاکستان میں اس کی بالکل بھی قدر نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، قیمت نہیں ہے لیکن باہر کے ملکوں میں یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ملتا ہے کیونکہ ان کو اس کے بارے میں کافی زیادہ ایویرنس ہے یہ سکن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، بالوں کے لیے ایک قدرتی جو ہے نا جادوی طریقے سے کام کرتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایلو ویرا جل جو ہوتا ہے فریش وہ ہماری سکن کو سن ٹین سے پروٹیکٹ کرتا ہے ایجنگ کو روکتا ہے، جڑیاں کو ختم کرتا ہے، لٹکیو سکن کو ٹائٹ کرتا ہے، داگ دبوں کو ختم کرتا ہے ہماری سکن کو ایک دم ہائیڈریٹ فریش اور گلوئنگ بناتا ہے تو یہاں پر تقریباً میں نے دو اینج کا ٹکڑا لیا ہے فریش ایلو ویرا جل کا اگر آپ کے گھر میں فریش ایلو ویرا جل نہیں ہے، پودا نہیں ہے تو آپ اس کو لازمی لگائیں اگر پھر بھی نہیں ہے تو پڑوس سے لے لیں، نرسری سے لے لیں وہاں سے آپ نے لے کر اس کے اندر کوشش کرنی ہے کہ آپ نے فریش ایلو ویرا جل کا استعمال کرنا ہے اگر نہیں ہے مجبوری ہے تو آپ بازار والا جو ایلو ویرا جل ہوتا ہے ریڈی بینٹ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تقریباً 2 ٹیبل سپون اس ریمڈی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں دو اینج کا ٹکڑا لے کر اس طرح سے چاکو کی ہیلپ سے اس کو خروج کر آپ نے اس کا جل نکال لینا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون جل کافی ہوگا دو اینج کے ٹکڑے سے یہ ایزی لی نکل آئے گا آپ اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے تاکہ یہ ایک دم جل فارم میں آ جائے اس کے بعد جو ہم نے چاول کا آٹا لیا تھا دو چمچ اس کے اندر اس کو ایڈ کر کے آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جتنا بھی چاول کا آٹا ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے بلکہ آٹے کے اندر فریش ایلو ویرا جل کو مکس کرنا تھوڑا مشکل ہوگا پھرنی پڑے گی مکس ہو جائے گا یہ اچھی طرح سے اچھی طرح سے جب اس کو مکس کر لیں ایلو ویرا جل کے اندر آٹے کو یہ جب دو بن جائے اس طرح سے تو اس کو تھک تو ہم نے چہرے کے پر لگانا نہیں ہے اور نہ ہی یہ لگے گا ابھی اس کو ایک دم ماسک کی شکل دینے کے لیے ہم نے یہاں پر کچھے دودھ کا استعمال کرنا ہے کچھے دودھ کے اندر ہوتا ہے لیکٹک ایسٹ جو ہماری سکن کو ایک دم یوتفل بناتا ہے جوان بناتا ہے فریش بناتا ہے گلوئنگ بناتا ہے اور جس طرح سے یہ دودھ وائٹ ہوتا ہے اسی طرح سے ہماری سکن کو وائٹ کرتا ہے تقریباً ٹو ٹیبل اسپون ہم نے کچھے دودھ کے لے لیے ہیں اگر کچھا دودھ نہیں ہے آپ اُبال چکے ہیں تو آپ اُبلا ہوا بھی دودھ لے سکتے ہیں لیکن اگر کچھا ہو تو اس کے بہترین ریزلٹ آپ کو ملیں گے ٹو ٹیبل اسپون ملک ایڈ کرنے کے بعد بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہماری سکن کے اوپر جو دھول مٹی میل کچھل ٹیننگ ہوتی ہے اس کو قدرتی طور پر جو بلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے وہ ہے لیمن اس کو کاٹتا ہے اس کو ختم کرتا ہے اور نیچرل بلیچ ہماری سکن کو کرتا ہے جو کوئی نقصان ہماری سکن پر نہیں پہنچا دی اور اس کے اندر بہت زیادہ ویٹیمن سی ہوتا ہے جو ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کرنے کے بعد اس طرح سے ہمارا یہ فیس ماسک وائٹننگ فیس ماسک گلوئنگ فیس ماسک تیار ہو چکا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے اپنی سکن کے اوپر اپلائی کرنا ہے لگانا ہے تاکہ آپ کو اچھے ریزلٹ میں آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں چہرے کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں کی یلپ سے لگانا ہے مساج کرتے ہوئے لگانا ہے چہرے پر لگائیں گردن پر لگائیں جسم کے کسی بھی اسے پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں ہاتھوں پر پیروں پر گردن پر سکن پر خاص کر چہرے کے اوپر آپ اس کو ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ ہفتے میں دو بار اس ریمڈی کو استعمال کریں کوئی آپ کو فیشل کروانے کی کریمز لگانے کی سیرم لگانے کی یا پھر میگے میگے ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ نے اس ماسک کو بنانا ہے ڈیلی اس طرح سے آپ نے لگانا ہے ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے آپ نے اس کو پانچ منٹر تک مساج کرنا ہے سکرب کرنا ہے رب کرنا ہے اپنی سکن کے اوپر تاکہ پورز کے اندر جو میل ہے وہ لیمن کی وجہ سے نکل جائے دودھ جو ہے آپ کی سکن کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے چاول کا آٹا جذب ہو جائے آپ کی سکن کے اندر فریش ایلو ویرا جو ڈالا ہے ہم نے اس کے اچھے سے فوائد پہنچ جائیں پانچ منٹر تک مساج کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پانچ منٹر مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹر تک اپنی سکن کے اوپر لگا رہنے دیں سوکھنے دیں اچھی طرح سے تمام چیزوں کو اپنی سکن کے اندر ابزورب ہونے دیں اس کے بعد نارمل پانی کے ساتھ واش کر لیں اس کو دونے کے بعد آپ کے چہرے پر وہ گلو آئے گا وہ فیرنس آئے گی وہ جوانی آئے گی وہ چمک آئے گی جو آپ نے پولور میں ہزاروں روپے برباد کی ہیں اس کے بعد بھی نہیں آئی اس ریمیڈی کے آپ فین ہو جائیں گے جب آپ اس کو بنائیں گے لگائیں گے ٹرائی کریں گے انشاءاللہ مجھے کومیٹ سیکشن میں لازمی اس کے جو فیڈ بیکیں آپ نے دینے ہیں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دنیا کے کس کونے سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ لازمی بتائیے گا میں ملوگی کسی نیکسٹ اچھی سکن کیر ہیلت کیر اور ہیئر کیر ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ